تو فائنلی نو منت کے ایک لمبے انتظار کے بعد ہمیں جانے جہاں کا پہلا ٹیزر دیکھنے کو مل گیا اور آج کی ویڈیو میں میں اس رامے کے ٹیزر کو بھی ریویو کروں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمیں یہ ڈراما کب دیکھنے کو ملے گا تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید حصہ کی اچھے چھے ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو پہلے بات کرتے ہیں بیسک نیوز کے بارے میں تو اے آر وائی ڈیجیٹل کا یہ ڈراما ہے اور اس کی سٹاک آس میں ہمیں اس میں کلیم کیا جارہے اے آر وائی ڈیجیٹل کی طرف سے کہ ہمیں بیس بڑے اچھے ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے اس رامے کو ریدہ بلال نے لکھا ہے اور اسے قاسم علی مرید نے ڈیریکٹ کیا ہے اور یہ ڈراما نیکس لیول اور سکس سگما انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بنے مطلب ان کی جوائنٹ پرڈکشن سے یہ ڈراما بنے تو مطلب دونوں پرڈکشن کمپنیز نے مل کے اس پہ اچھا خاصا پیسہ لگایا ہے اور وہ ٹیزر میں نظر بھی آیا ٹیزر جب سٹارٹ ہوا تو ہمیں کچھ سینز دکھائے گئے مطلب سینریز وغیرہ کے پھر اس کے بعد حمزہ کا پہلا لکھ آیا اور جس طرح حمزہ نے وہ چدر شال اٹھائی اور کی تو مجھے وہاج کی یاد آئی مرتسم کی یاد آئی جو میں تیرے بین سیزن ون میں سینز دیکھنے کو ملے تھے پھر اس کے بعد آگے آگے جیسے ٹیزر بڑھا تو آئیزہ کا جو کیڈنیپ کا سین تھا ایک اور پھر حمزہ کے پچھوں کا چھپنا دربار کے سین، ٹرین سٹیشن کے سین تو اس ڈرامے سے کلاسک ڈرامے والی وائبز آ رہی تھی اور میں تھوڑا یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ حمزہ اور آئیزہ کی کیمسٹری کے سینز تھوڑے زیادہ ہوتے ان کا تھوڑا رومانس دکھایا جاتا یا پھر آئیزہ کو تھوڑا زیادہ سکرین ٹائم دیا جاتا تو ٹیزر دیکھنے کا زیادہ مزا تھا باقی میں پہلے بھی کلیم کر چکا ہوں کہ اس کا جو او ایس ٹی ہے وہ بہت زیادہ کمال کا ہونے والے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا اس کے او ایس ٹی کو رہا صاحب گانے والے ہیں تو باقی ٹیونز تو کمال کی ہیں ہی ہیں لیکن ان کے ساتھ جو رہا صاحب کی آواز نے محشب کیا نا وہ بہت زیادہ گوز بمس والی آواز لگ رہی ہے تو اس لئے او ایس ٹی کا میں بہت زیادہ ویٹ کر رہا ہوں باقی سیکنڈ اور تھرڈ یزر میں ہمیں شاید آئیزہ کو دکھایا جائے اس کو ایک اچھا سکرین ٹائم دیا جائے لیکن میں نا ایک یہی ڈر ہے میرا کہ اتنے اچھے ایکٹرز ہیں اور بیس بڑے ایکٹرز ہیں تو کیا سب کو یہ برابر سکرین ٹائم دے پائیں گے یا پورے ڈرامے میں ہر ایکٹر کا پانچ پانچ منٹ کا سین ہوگا یا پھر دو تین اپیسوڈ بعد وہ ہمیں دیکھنے کو ملا کریں گے تو اتنی بڑی کاسٹ کو کس طرح ٹیکل کریں گے کس طرح یہ سمیٹیں گے وہ دیکھنا بھی کافی انٹرسٹنگ ہوگا ایسے کاسیم علی مرید اس سے پہلے ہمیں میرے ہم سفر جیسے ایک بلوگ بسٹر ڈرامہ دے چکے ہیں تو ان سے گندی ڈیریکشن کی تو امید ہم نہیں کر سکتے باقی ریدہ بلال بھی ایک اچھی رائٹر ہیں تو ڈرامہ اوورال ایک کافی زیادہ انٹرسٹنگ بڑے بجٹ کا اور ایک کافی اچھا ڈرامہ لگ رہا ہے حمزہ فل مطلب ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بہتر سے بہتر ایکٹنگ کریں ان کو مدہ پہلے کہا جاتا تا اچھی ایکٹنگ نہیں آتی یا کافی سٹیف ڈیمو لیکن اس طفعہ وہ کمفرٹ زون سے نکل کر اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں آئیزہ کے ساتھ ان کی کمیسٹری پہلے کافی زیادہ فیمس ہے تو سبھی چیزیں ڈرامے کے فیور میں ہیں امید کرتے ہیں اے آر آئے ڈیجیٹل کا یہ ڈرامہ دوزار چوبیس کا ایک گیم چینجر ڈرامہ ثابت ہوگا اور کچھ ہمیں بہت زیادہ سرپرائزنگ اور اچھی ٹی آر پی دیکھنے کو ملے گی باقی آپ کو فرسٹ ٹیزر کیسا لگا کیا آپ بھی آئیزہ اور حمزہ کے ایک اچھی کمیسٹری دیکھنا چاہتے تھے یا نیکس ٹیزر کا ویٹ کر لیتے اس میں دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے ٹیزر دیکھنے کے بعد کیا ڈیسائیڈ کہ آپ یہ ڈرامہ دیکھو گئی یا نہیں آپ کا جو بھی فیڈبیک ہو تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا آئی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ